شور یوٹیوبر ارمان ملک دو پتنیوں کے لیے شوشل میڈیا پر فینس کے بیچ مشہور ہے ارمان اپنی دو بیویوں پائل ملک اکرتی کا ملک کے ساتھ کبھی فٹنس کنٹینٹ تو کبھی ملک بلوکس میں کچھ نہ کچھ اپڈیٹ کرتے ہی رہتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ارمان ملک نے دو شادیہ کی ہیں مگر ارمان کی پرسنل لائف کو لے کے ایک بڑا اپڈیٹ سامنے آیا ہے بتا دے کہ ارمان ملک اپنی دونوں پتنیوں کے ساتھ اچھا خاصا بانڈ شیئر کرتے ہیں سبھی لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ پائل ارمان ملک کی پہلی بیوی ہے مگر اب بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جس کے مطابق ارمان ملک کی پہلی پتنی پائل نہیں بلکہ کوئی اور ہے پہلی بیوی سنگھ ارمان ملک کی ایک شاکنگ کارڈ ریکارڈنگ بھی وائرل ہو رہی ہے جی ہاں ارمان ملک انڈینو بگ بوس اوڈیٹی ورزن میں اپنی دونوں بیویوں کے سنگھ پہنچے ہیں اس بار شو کو سلمان کھان نہیں بلکہ انیل کپور ہوسٹ کر رہے ہیں فینس ارمان کو اس شو میں دیکھنے کے لیے بہت ہی جاتے ایکسائٹڈ ہیں سبھی لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ارمان میں رکھی دو پتنیاں اور چار بچے ہیں مگر بتاتے چلے کہ پائل سے بھی پہلے ارمان ملک کی شادی سمیترہ نام کی لڑکی سے ہو چکی ہے جی ہاں آپ کو یہ بھی جان کا حیرانی ہوگی کہ ارمان ملک کی پہلی ہی شادی ہو چکی ہے جب ارمان سترہ سال کی عمر میں تھے تو سمیترہ نام کی ایک لڑکی سے ان کی شادی ہوئی تھی اور اب ریپورٹس کے مطابق ارمان کی پہلی بیوی نے ان کے ساتھ کال ریکارڈنگ بھی لیگ کی ہے پچھلے سال ایک بلوگ میں ارمان کی دونوں بیویوں نے اس بات کو کنفرم کیا تھا کہ ان کی ایک بیوی تھی جس سے نہیں بن سکی تو ارمان کا طلاق ہو گیا جس کے بعد دونوں نے الگ ہونے کا فینسہ لیا اب اسی بلوگ کا ایک کلپ ایک بار پھر سوشل میڈیا پر چھایا ہوا ہے جس میں ارمان کی پہلی پتنی پائل کہتی دیکھ رہی ہے کہ وہ اپنے پتی کو اچھی طرح جانتی ہے پائل کہتی ہے تو میں سب سے پہلے ہی بتا دوں کہ ارمان کی جو پہلی شادی ہوئی تھی وہ سترہ سال کی عمر میں ہوئی تھی ان دونوں کی ہی نہیں بنی تو وہ الگ ہو گیا اس ٹائم جو تھا ہمارے پاس ہم نے اسے دیا ڈیوارس کیس میں وہ کلیر ہو گیا کل کو اگر میری بھی نہیں بنی گی تو میں بھی الگ ہو جاؤں گی پوری زندگی ایک مضبوری کے رشتے میں نہیں رہا جاتا ہے جب ایک ریکارڈنگ سامنے آیا جسے لے کر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ارمان اور ان کی پہلی بی بی کا ویڈیو ہے ارمان چلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اس کی مدد کی ہے اس کے بعد وہ اپنی پہلی بی بی ارمان پر آروپ لگاتے ہوئے کہتی تھی کہ اس نے ہی پائل اور ارمان کو پیسے دیئے تھے اس کے بعد سمیترہ کہتی ہے کہ وہ بہت برے دور سے گجر رہی ہے اس کے پاس اپنے اور اپنی بیٹی کی ایڈیوکیشن کے لیے پیسے تک نہیں ہے حالانکہ یوزر جسے فرجی بتا رہے ہیں اس دعوے کی پسٹی نہیں کی جا سکتی ہے فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی اس ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رہے ہیں ہمیں اپنی رائے کومنٹ سیچن بھی ضرور بتائیں اور ایسی ہی اپ ڈیٹس جانکاریوں کے لیے ہمارے چینل ایپس میڈیا کے ساتھ چڑے رہیں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں